السلام علیکم آج میں آپ کو شیخ سعید رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حکایت سناؤں گا شیخ سعید رضی اللہ تعالیٰ کی حکایت ہے کہ روم میں ایک قبیلہ طے عباد تھا وہاں پہ اس کا مالک حاکم بہت زیادہ اپنی سخاوت کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھا اس کے پاس ایک عربی نسل کا بہترین گھوڑا بھی تھا بادشاہ کے تربار میں بھی اس کی سخاوت کی قصے بہت زیادہ مشہور تھے ایک بار بادشاہ نے اس کی سخاوت کا جائزہ لینے کے لیے اپنے سپائیوں کو اس کے قبیلے میں بھیجا اور کہا کہ تم وہاں پر رات گزارو اور صبح ہوتے ہی اس سے کہو کہ ہم بادشاہ کے سپائی ہیں اور تم سے تمہارا گھوڑا طلب کرنے آئے ہیں اگر وہ تم اپنا گھوڑا دے دے تو ساعت میں ہی وہ سخی ہے اور اگر نہیں دیتا تو وہ ایک گناہگار آدمی ہے تو انہوں نے وہ اسی طرح کہ رات کو بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی اور اس حکمران کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا کسی طرح کر کے اس نے ان کے رات کے کھانے کا انتظام کیا اور انہیں صلاح دیا صبح ہوئی جب انہوں نے اس سے گھوڑا طلب کیا تو اس نے کہا کہ میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں جب رات کو آپ آئے تھے تو کھانے کا کوئی سامان نہیں تھا تو اسی لیے میں نے اپنا وہ والا گھوڑا ہی زبا کر کے آپ کو کھلا دیا سیلا